مقتدی سے غلطی ہو جائے تو سردہ صحب کا حکم اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے جیسے تعداد جیسے قادہ میں اتحیات کے بعد دروت پڑھ لیا تو کیا اس کی وجہ سے سردہ صحب کرنا ہوگا یا نہیں امتیاز حسین حیدر آباد انڈیا سے نہیں جی مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ امام حدیث میں آتا ہے مقتدی کی نماز کا زامن ہوتا ہے تو بس وہ نماز ہو گئی البتہ مقتدی نے اتنی بڑی غلطی کر لی کہ کوئی رکو نہیں چھوڑ دیا رکو ہی چھوڑ دیا سردہ ہی چھوڑ دیا تو وہ اور پھر بعد میں کیا بھی نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی اس کی یعنی کوئی رکو نہیں چھوڑ جائے نا رکو چھوڑ گیا پورا سردہ چھوڑ گیا تو یہ پھر غلطی ایسی ہے کہ جو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی لیکن نورمالی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں دروش شریف پڑھ لیا غلطی سے اتحیات کے بعد یا اور کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے صدہ صحب واجب ہوتا ہے تو وہ پھر وہ غلطی امام کے پیچھے اگر ہوئی ہے تو اسے مختدی پر صدہ صحب واجب نہیں ہوتا بلکہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی تجدید ایمان کا ایک مسئلہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ تمام انبیاء کرام اور اہل ایمان تاغوت سے کافر ہیں جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ تو کیا یہ کہنے سے مجھ پر تجدید ایمان لازم ہوگا ایان صاحب کراچی سے یہ جو آیت ہے نا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَاغُوتِ جو تاغوت کا انکار کرے تو اس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ تاغوت یعنی شیطان کا انکار تو تمام انبیاء اور تمام اہل اسلام یہ جو ہے یہ تاغوت کے منکر ہیں تو منکر کو عربی میں کافر بھی کہتے ہیں تو آپ نے اسنی اس سے کہا کہ تمام انبیاء اور اہل ایمان یہ تاغوت سے کافر ہیں یعنی تاغوت کے منکر ہیں تو بات فی نفسی بلکل درست ہے سارے انبیاء اور سارے اہل ایمان تاغوت سے کافر ہی ہیں کافر کا مطلب اس کا انکار کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اردو میں کافر کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا نہیں اردو میں کافر کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے خارج تو آپ کافر تو نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی آپ کی نیت یہی تھی کہ شیطان کے منکر ہیں سب لوگ شیطان کی بات نہیں مانتے اس لئے تجدید ایمان کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آئندہ ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں جس سے لوگوں کو وہموں کے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے قرآن نے منع کیا ایسے زو مانا الفاظ استعمال کرنے سے جس میں توہین کا شائبہ بھی نکلتا ہو تو یہ جب کافر کا لفظ آپ انبیاء کے لئے استعمال کریں گے تو آگرچہ آپ کی نیت کچھ اور ہے لیکن بہرحال اس میں توہین کا شائبہ موجود ہے تو آئندہ احتیاط کریں ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیں اقامت میں حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا میری مسجد میں امام صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلا پر کھڑے ہوتے ہیں کیا مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے یا میں پہلے سے کھڑا رہ سکتا ہوں سید محمد صادق یوپی سے آپ کو چاہیے پہلے کھڑے ہو جائے کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی تاقید کا بہت یعنی صفیں درست کرنے کی بہت سخت تاقید فرمائی ہے لوگ اگر حی علی الصلاح پر کھڑے ہوں گے یا حی علی الفلا پر ہوں گے اقامت کے دوران بھی موقع ملتا ہے اقامت کے بعد بھی لوگ کافی دیر پہلے سے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں